بات کرتے ہیں بار سے بے حال یو پی کی جہاں پر کئی زلے اس وقت بے حد مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں ندیاں افان ہیں آپ کو یہ دو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ہمیرپور اور گونڈا کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر اب لوگوں کے آگے کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے وہ کریں تو کریں کیا روز مرہ دن چریا کہ اپنے کاموں کو کیسے وہ پورا کریں کیونکہ ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گونڈا میں تو کئی گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں گھاگرہ میں افان سیلگن اور رنگ باندھ ٹوڑ گیا ہے ہمیرپور میں پل کے بہ جانے سے اب مشکلے ہو رہی ہیں تو کئی جگہ پل کے اوپر پانی آ گیا ہے لوگ اب سرکشت چھکانوں پر جانے کی کوششوں میں ہیں گھر بنا تالاگ سڑک پر ڈیرہ چاروں اور پانی کا سالاگ داؤں پر زندگی جائیں تو جائیں کہاں ستہ بدلی نظام بدلے اور بدلی سرکاریں پر اگر کہیں کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے ان گاؤں کا حال یہ تصویریں ہیں یوپی کے گونڈا کے ان بدنصیب گاؤں کی جو آزادی کے سات دشک بیتنے کے باوزود بھی سرکاری دھستا چار کے ڈنک سے تل تل مرنے کو مضبور ہیں ہر سال مونسون یہاں پرلائے مچاتا ہے اور جنتا ترہی ترہی کرتی ہے حال یہ ہے کہ گھاگرہ میں افان سے ایلگن اور رنگ باندھ کٹ گئے ہیں اور آس پاس کے گاؤں جل مگن ہونے لگے ہیں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں مویشی پانی میں ڈوب رہے ہیں اور لوگ کسی طرح جان جوکھیم میں ڈال کر ترکچٹھ کانوں کی تلاش کر رہے ہیں تو پرشاشن تماش بین بنا ہوا ہے اور پوری بیان باجے کر اتشری کر لے رہا ہے گھاگرہ میں افان کا آلم یہ ہے کہ کرنل گنج علاقے کے پچاس گاؤں پانی پانی ہونے والے ہیں حال ہمیرپور کا بھی کچھ زدہ نہیں ہے یہاں یمونہ اور بیتوا میں افان سے ایک درزن سے زیادہ گاؤں کا زلہ مکھیالے سے سمپرک کٹ چکا ہے اور باڑھ میں کسانوں کی فصلیں ڈوب چکی ہیں حالات یہ ہیں کہ یہاں پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اور لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر پلائین کو مجبور ہیں پرشاشن محض دورے کر کھانا پورتی کر لے رہا ہے اور اسے ان حالاتوں میں کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آ رہا لہٰذا اس نے راحت کا انتظام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا بات چاہے گونڈا کی ہو یا ہمیرپور کی یا کسی اور دوسرے گاؤں کی حالات سب کہیں جس کے تس ہیں گرامیڑوں کی جان آفت میں ہے اور پرشاشن سمویدن ہین ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ہر سال کروڑوں کے خرج کے باوزود آخر وانچون میں انداتا کے اس حال کا ذمہ دار کون ہے گونڈا سے امکیشور اور ہمیرپور سے روینڈر کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا 24x7 اور امکیشور پانڈے جڑ چکے ہیں زیادہ جوان کاری دینے کے لیے امکیشور کتنے لوگوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے باہر پربھاوی تلاکوں سے اور ابھی کیا استطیتی ہیں پرشاشن کیا کر رہا ہے جو گھاگرہ کا پانی ہے جو جلت پر ہے وہ لگاتار بڑھڑا ہے جسی کرنے اسے بھی بچے 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 ہوتی جا رہی ہے ابھی بارہ سے چودہ گاؤں ہیں جن کو کھالی کرا لیا گیا ہے وہاں سے سیکڑوں لوگوں کو نکال کر کے بان پر اونچے اثمان پر یا پھر بار چونکیوں پر لاکر رکھا گیا ہے جہاں پر ان کی کھانے پینے کی پرشاشن نے بیویفتہ کی ہے جو لوگ بان پر رہ رہے ہیں اور جو کچھا بھوجن ہے وہ دیا جا رہا ہے پھلہا پرشاشن بھی پوری طرح سے مستہد نظر آ رہا ہے مطبع بار کیا حالات جب اس طریقے سے ہو چکے تب جا کر کیا پرشاشن مستہد ہوا ہے اگر پھرشاشن کی بات کرنا تو پھرشاشن نے اپنی طرف سے جو کچھے سامان ہیں جو پلی ہے یا رہنے کی انتظامات ہیں وہ تو کیے ہیں لیکن وہ ناکافی یہاں دکھ رہے ہیں جو لوگ بان پر رہ رہے ہیں ان کے سامنے تو پینے کے پانی کا سنکٹ ہے جانوروں کے چارے کا سنکٹ ہے رہنے کا سنکٹ ہے تو انتظام تو ناکافی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں پھرشاشن جلدی اس کو کام کرتا ہے اور جو بار چونکی پر لوگ ہیں اور نکالے جا رہے ہیں نامے لگائے گئی ہیں انٹی آر ایس کی ٹیم ابھی بھی گاؤں میں دورہ کر رہی ہے سینہ نے ریکی کر رکھی ہے تو ساسم ابھی انتظام میں لگا ہے جن گاؤں میں پانی گزرا ہے وہاں سے لوگ کو نکالا جا رہا ہے چلیے جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد تو ادھر یوپی کے بندیلخند اور باندہ اور چترکوٹ میں کئی چک ڈام برشنچار کے پانی ہوں بہ گئے ہیں ادھرکاریوں اور ٹھیکے داروں پر مل کر سرکاری لوٹ کو انجام دینے کا آروپ لگ رہا ہے سال بھر پہلے بنے ان چک ڈام کی بہنے سے دو درجن سے زیادہ گاؤں والے پریشان ہیں حالات وہاں پر کیا ہیں اب کیسے ان باندھ کی ٹوٹ جانے کے بعد خود اپنی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں وہاں کے ستھانی ہیں لوگ کیونکہ پرشاسن سے تو انہیں کوئی امید رہ نہیں گئی ہے یہی رپورٹ دیکھتے ہیں یوپی کے کئی زلے بار کی چپیٹ میں ہے سیلاب ستم ڈھا رہا ہے گاؤں کے گاؤں بربادی کے پانی میں ڈوب گئے ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر اور زیادہ حیرانی ہوگی کہ یوپی کے بندیلخن میں کئی چھوٹے چیک ڈیم بھرشتا چار کے پانی میں بہ گئے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا بندیلخن کے باندھا اور چترکٹ زلے میں بے ایمانی کے سیمنٹ لالج کے ریل اور رشوت خوری کی ایٹ سے بنے کئی چیک ڈیم مٹی میں مل چکے ہیں ان چیک ڈیم کے بہ جانے سے دونوں زلوں کے قریب دو درجن گاؤں کے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کڑیلی ندی پر بنے چیک ڈیم کے ٹوٹنے سے راجہ ڈانڈی بھگولن کروہو جریلا سمیت کئی گاؤں کا مکھے سڑک سسم پر ٹوٹ گیا ہے اسی طرح بانگنگا ندی پر مہا دیون گاؤں اور تمرار گاؤں میں بنا چیک ڈیم بہنے سے کئی گاؤں کے لوگ پریشان ہیں دیکھنے آتا یہاں جو پیسہ ساسن کا آیا تو اسی کو آپس میں بندر بانٹ کر کے لتالا پیٹ کے بنا کر کے سیلمنٹ کی جگہ میں مٹی لگا کر کے آپ دیکھ لیجئے وہ دیوالیں کتنی گہری بکھو دی گئی ہیں اوپرے ٹنگی ہے پورا رپٹا اوپرے رکھا تھا مٹی میں اس لیے بھائے گیا ایسا تھا پور بک نہ ہوا سہی نہ بنا اس لیے ٹوٹ گیا نہیں تو اگر یہ سہی سیمنٹ لگی ہوتی سہی پتھر لگا ہوتا اللہ ٹوٹتا بھرشتہ چار کی بھیڑ چڑے یہ چیک ڈیم جنہیں رپٹا بھی کہتے ہیں سرکاری بابوں، ادھیکاریوں اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت کی کہانی بیع کر رہے ہیں آپ ان گریب مزدوروں کی زبانی سنیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سرکاری لوٹ اور نیموں کی دھجیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ان چیک ڈیم کو بنتے ہوئے اور پھر پانی میں بہتے ہوئے دیکھا ہم نے آپ کو سنایا کس طرح گاںبالے اور مزدور سرکاری لوٹ کی پول کھول رہے ہیں وہیں آلہ ادھیکاری رٹے رٹائے انداز میں جانج کرانے جانج کی رپورٹ آنے اور پھر کاربائی کی بات کہہ رہے ہیں پاندہ اور چترکٹ میں کرپشن کے مکشر سے بنے کئی چیک ڈیم بہ چکے ہیں گاںبالے پریشان ہیں ادھیکاری جانج کی بات کہہ کر پلہ جھاڑ رہے ہیں دوشوں کے خلاف کیسی کاربائی ہوگی کب کاربائی ہوگی یہ بتا پانا مشکل ہے باندہ سے گیانیندری شرما کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا 24-7 چلیں میدانی علاقوں سے الگ بات ذرا پہاڑوں کی بھی کرتے ہیں اترکھن کے کئی زلوں میں بارش سے حال بے حال ہیں اترکاشی، ٹیری، چمولی، الموڑا سمیت کئی زلوں میں موسم مسیبت کا سبب بن گیا ہے موسم بھباگ نے اگلے 36 گھنٹوں میں تیز بارش کا ایلرٹ جاری کیا ہے تو بارش کو چلتے کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے چار دھام یاترہ بھی بھاری بارش کو چلتے پر بھاویت ہوئی ہے پریشہ آسان لوگوں کو مدد پہنچانے مجھوٹا ہے تو SDRF کی ٹی میں بھی مدد کے لیے جھوٹی ہیں سونو سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سونو ابھی کیا وہاں پر کنٹرول میں ہے سیچویشن ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں شویتہ پوری طرح سے شتیتی نیانترن میں ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار جو بھاری بارش پوری پردیس بھر میں ہو رہی جو پہاری علاقے ہیں خاص طور سے جو راشتری راجمارگوں سے جڑے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر بھوسکلن ہو رہا ہے اور ایسے میں جو راجمارگوں پر یاترہ کرنے والے یاتری ہیں وہ بھی پربابیت ہو رہے ہیں تو چار دہم یاترہ بھی پربابیت ہو رہی ہے ویدود کا اتپادن ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے اور جو سیلانی اس پردیس میں شہر سپاٹا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نشیطور پر وہ بھی پربابیت ہو رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے دعوی کیا جا رہے ہیں ویدہ کیا جا رہا ہے کہ تمام بیوستہیں جو ہیں وہ درست کر لی گئی ہیں اور آبدہ پربندن بیواغ کے ساتھ ساتھ سیویل پولیس پریٹن پولیس اور تمام جو سرکاری تنتر ہے اس کو الٹ پر رکھا گیا لیکن جس ساتھ سے موسم بیواغ نے ساپ طور پر الٹ جاری کیا ہے اس کے مدنظر جو انتظامات سرکار کے ہونے چاہیے شاید وہ نظر نہیں آ رہے ہیں سونو ایک بات طور بھی مجھے بتائیے کہ وہ جگہیں کون کون سی ہیں جو مکھے طور بھی بہت زیادہ پربھاویت ہے جہاں پر سمپرک ٹوٹ چکا ہے مکھے مارگوں سے جہاں سب سے زیادہ لوگوں کے آگے مشکلیں ہیں ان بارکو دیکھتے ہوئے دیکھیں کئی ایسے علاقے ہیں شویتہ جو راشتر راج مارگ ہے بدرینہ جانے والا جو راشتر راج مارگ ہے کدارنہ جانے والا اس کے علاوہ گنگوتری اور یمنوتری یمنوتری کے پاس کئی ایسے بینڈ ہے جہاں پر بار بار گھوسکلن ہوتا ہے بھلے ہی جیسی بھی مسین وہاں پر تینات کی گئی ہے سرکار کے دوارہ باوجود اس کے پھر بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور کمویش یہی حالات جو ہے وہ بدرینہ کے پاس بھی ہے بدرینہ کے پاس کئی ایسے علاقے ہیں جو پانڈکیسور سے بدرینہ کے بیچ میں جہاں پر بار بار گھوسکلن ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے کئی ایسے ایریا ہے جہاں پر اکثر جب بارش ہوتی ہے تو بھوسکلن دیکھنے کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہے خاص طور پر وہ پریشان ہوتے ہیں جو یاترہ کرنے کے لیے انہیں کوئی ستھان سے اترا کھن میں آئے ہوئے ہیں اور پھر وہی سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب پتا ہے پریشاسن کو بھی آپدہ پربندھن کو بھی کہ ایسی سچویشن آ سکتی ہے تو پہلے سے ہی کیوں نہیں کوئی آلٹرنیٹ نکالا جاتا ہے جانکاری دینے کے لیے سونو بہت بہت دھنیواد